موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں اور اس دن میں نے بتایا تھا کہ رات کو میری سسٹر آئی تھی ہیدر آباد والی تو ان کی کی ہے میں نے آج دعوت تو اس نے مجھے ٹیم دیا تھا رات کے کھانے کے لیے کیونکہ وہ لیٹ اٹھتے ہیں یعنی کہ جو ناشتہ ہوتا ہے وہ دو بجے کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہم رات کو آئیں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری شیاری کر رہی ہوں میں یہاں میں چکن آلو کے کٹلس بنا رہی ہوں کبھی ان کی میں ریسیپی دوں گی آپ لوگوں کو بہت ہی ٹیسٹی اور اچھے بنتے ہیں یہ اور یہ تو میں نے چکن کے بنایا ہے لیکن یہ مکس سبزی کے بھی بنتے ہیں بہت ہی دونوں جو ہے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے سبزی والا بھی اور چکن والا بھی تھوڑی سی محنت ہے لیکن چیز اچھی بنتی ہے محنت والی چیز تو ویسے بھی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس کے لیے میں یہ بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ویڈیو ہماری کیسی لگتی ہے ویڈیو پسند آئے تو جا کر پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور پھر آگے میری ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈز اور اپنے رشتہ داروں میں تو دیکھیں ابھی یہ لاسٹ والی تھی سیکنڈ لاسٹ والی تھی تو میں نے ساری بنا لی ہیں تھوڑی سی محنت ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دودھ چڑھا دیا ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں چاول کی کھیر تو میں نے چاول پہلے سے ہی بوائل کر لیے ہیں کیونکہ میں بوائل چاول کر کے پھر کھیر بناتی ہوں تو دودھ میں جو ہے بوائل آ گیا ہے اور میں اس میں یہ بوائل کی ہوئے چاول وہ ڈال رہی ہوں اپنے حساب سے جتنا دودھ ہے اس حساب سے لیکن ہمارے ہاں جو ہے گیس بلکل ہی لو ہے سلو چل رہی ہے تو کھانا جو ہے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے یہاں پر کھیر جو ہے بن رہی ہے پک رہی ہے مطلب کے اور چین یہ بھی میں نے ڈالی نہیں تھی اس میں تو دو تین الائچی ڈال کے اور میں نے اس کو بوائل کیا اور چاول ڈالے اب یہاں پر میں یہ ریسیپی جو ہے میں نے یہاں پر ہی نیٹ پر ہی دیکھی تھی تو بہت ہی مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ اس کو میں چینی کو میلٹ کر کے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی تو مشہلہ سے بہت ہی اچھی کھیر بنی ہے لیکن گیس جو ہے بلکلی لو ہے تو چینی میلٹ ہونے میں بھی ابھی ٹائم لے رہی ہے یہ دیکھیں یہ فل گیس ہے ہمارے یہاں اور وہاں پر بھی کھیر بن رہی ہے اور چینی میلٹ ہو گئی دیکھیں یہاں ڈالتے ہوئی کلر کتنا اچھا اور پیارا لگ رہا ہے اور جو بھی آپ اس میں ڈائی فروٹ ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈالیں اور میں نے تو گارنش کے لیے اوپر سے جو ہے پستے لگائے ہیں اور دوسری طرف یہاں کھیر بن رہی ہے دوسری طرف میں نے جو ہے پتیلے میں آئیل ڈالا ہے اور اس میں میں بنا رہی ہے چاول کیونکہ سادہ چاول میں نے گھر والوں سے پوچھا بریانی بنائے تو سب نے کہا کہ نہیں نہیں بریانی نہیں بنائے تو یہاں پر میں نے سادہ چاول بنانے کا سوچا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں مجھے سادہ چاول رات کو جو ہے خانسی کرتے ہیں بلکہ میرے بچوں کو بھی کرتے ہیں تو میں نے کھڑے مسالے والے چاول جو ہے وہ بنائے تو آپ بھی یہ جو ہے کھڑے مسالے والے چاول بنائے بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں میں نے لونگی مرچ ڈالی ہے اور گرم مسالہ جو ثابت ہے وہ ڈالا ہے اور ابھی میں پیاس کو ڈال رہی ہوں اس کو ہمیں جو ہے بلکل ہی براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا پنک شی ہو جائے تو پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ سفید اور تھوڑا سا بھون کے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی ٹیماٹر کیونکہ اس ریسپی کی الگ ہی اپنی ٹیسٹ ہے اپنا مزہ ہے اور بلکل ہی ٹیماٹر جو ہیں میش ہو جائیں گے تب تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس میں میں نے جو ہے لیسن بھی ڈالی ہے بس اپنے ساپ سے آپ پانی ڈالیں اس میں بہت ہی مزہ دار چاول جو ہے بنیں گے پانی میں تھوڑا سا بول آ جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے چاول اور یہاں پر میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھ دی ہے کوئلہ کڑھائی بنا رہے ہیں روٹی کے ساتھ اور یہاں پر میں نے پانی میں بول آ گیا تو میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اور جو کٹلس کی چکن بچ گئی تھی تو وہ بھی میں نے اس کے اوپر ہی ڈال دی ہے لا جواب اور مزہ دار یہ ریسپی ہے چاولوں کی اور یہاں پر پھر ہم نے کڑھائی میں چکن ڈال دی کوئلہ کڑھائی کے لیے اور وہی سسٹر آئی ہوئی ہے بیبی کی ہیلپ کروا رہی ہے اور یہ میری بھانجی ہے تو یہ ساتھ آپ اس میں باتیں کر رہی ہیں تو جی ویڈیو بہت مزیدار ہے انٹریسٹنگ ہے آپ ضرور دیکھئے گا تو یہ تینوں لگی ہوئی ہیں کچن میں ایک دوسری بھانجی بھی ہے بڑی جس کی شادی پر میں ڈسمبر میں گئی تھی وہ بھی آئی ہوئی ہے اور یہاں پر میں یہ کٹلس جو ہے فرائی کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے یہ ریڈی ہو رہے ہیں ہو بھی گئے اور یہ ہے میرا بھانجا یہ ایک جو اس کا سسٹر کا بیٹا تھا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد یہ چھوٹا والا ہے اور کھانا ہم نے لگا دیا ہے شکر الحمدللہ سب کو پسند بھی آیا اور اللہ تعالی نے اس میں برکت بھی ڈالی تھی کھانے میں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا فیڈبیک دے جیے گا اور یہ ہے کھیر جو ہم نے بنائی تھی مشارہ بہت اچھی بنی تھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں